ہے وہ ایسے ہوا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تو میرے ایک دوست ہے بولٹن میں میں ان میں نے ان سے بات کی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ جانا فلانے ٹائم میں نے کہا میں آوں گا رات تقریباً کوئی دس بجے کیونکہ میں کلاس پڑھاتا ہوں مارے ہمس کلاس یہ دست نظامی کی میں تقریباً نو بجے ماری کلاس قتم ہوتی ہے تو میں نو ہو جائے کہ بہت نکلوں گا تو قریباً دس سے پہلے میں آ جانا اور اگلے دن مجھے پیسوں کی ضرورت تھی میں نے وہ کہیں پے کرنے تو انہوں نے کہا کہ بلکل ٹھیک ہے میں پیسے آپ کے پیار کر لیے تو آپ تو مل جائیں اچھا میں قریباً کوپون دس وہاں پہنچ گئے میں دلوالہ کھٹا ہوں دلوالہ کھٹا ہوں پولتا ہی نہیں ہے دلوالہ جو ہے وہ آدمی کتلا کرٹا ہے اور ویسے بھی حدیث مبارک ہے کہ تین دفعہ نہ کرو جواب آئے تو ٹھیک ہے نہ جواب آئے تو آپ سے لے جائے کہ پہتا نہیں وہ آدمی کس حالت میں ہے ٹائلٹ میں ہے جی تو آپ خام خواب وہ دلوالہ کھٹا ہی جا رہی تو میں بلکہ میں نے ایک اور بات محسوس کی کہ اوپر جو ان کا تھانہ بیڈروم وہاں لائٹ جل رہی تھا جب میں نے دو تین دفعہ ناک کیا وہ لائٹ بند ہو اچھا میں نے کہا کہ مطلبے کی دل وہاں سمجھ گیا کہ ایک اس میں بات آپ بندہ ہے تو میرے زیر میں سخت بد گمانی ہے تو میں بڑا پریشان باز باقصہ ہے میں پھر ایک اور دوست کے پاس گیا اس کو طرف کے حال بتائی اس لیے پھر ٹھیک ہے وہ مجھے میری جو ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی میرا مسئلہ جتاں وہ ٹھیک ہو لیکن ان کے بارے میں مجھے بڑا افسوس ہے کہ اگر میرا مسئلہ حال نہ ہوتا تو مجھے بہت بڑا نقصان تھا مجھے کوئی مقام شاید ہم خرید رہے تھے تو ڈیپازٹ پہلے دیا ہوا ہے اگر آپ ساری فل پیمنٹ نہ کریں یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ نے پہلے ڈیپازٹ دیا ہے وہ بھی وہ کھا جاتے ہیں تو یہ میرا بہت بڑا نقصان تھا تو بلاو فلان آدمی کا اس نے کہ میری اس موقع کے اوپر مدد کی میرا مسئلہ تو میں نے ان غصے کے ساتھ میں نے ان کو واپس فون نہیں کیا پوچھا ہی نہیں چار پوائنچ دن گزر گئے تو انہوں نے خود فون کی تو مجھے کہنے لگے بھی کاری صاحب میں سوچتا ہی رہا انتظار ہی کرتا رہا میں نے تب کیا فون کرنا تھا میں تو ایسی مصیبت میں پڑ گیا تھا کہ اگر میرا دوست میری مدد نہ کرتا تو میں تو بالکل میری میرے تو الڈ بازی لگ گیا تو وہ کہنے لگے ہوا یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ میں پونے دس بجے کے قریب آ جاؤں گا ساڑے نو پونے دس نو بجے یک دم میرے اس کو کیا کہتے ہیں کنڈی میں ایسا شدید درد اٹھا کہ ایمولرز میں ہو آئی اور میں اسکتال چلا گیا میں آپ کو فون کرتا ہوں آپ نے فون اٹھائے گی میں نے کوشش کی میں آپ کو آگاہ کروں اپنی صورتحال سے آگاہ کروں لیکن آپ نے فون دیکھا ہی نہیں یا اٹھائی نہیں یہ کیا تھا میں اس کو کسکتال چلا گیا ہوں اور پیچھے میری بیٹی تھی گھر میں اس کو میں نے کہا ہوا ہے کہ رات کو درالہ نہیں کھوڑا کیونکہ تنہا لڑکی ہے کوئی اور وہ اپدھ رہتے ہیں اور ان کی بیٹی ہے اب انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے لیکن وہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی تو بس وہ ہی ان کی خدمت کر دی تو اس نے درالہ نہیں کھوڑا اور وہ میں نے درالہ کھڑا ہے تو انہوں نے اس نے لائٹ بھی بڑھا تو بعد میں انہوں نے خود مجھے کہا کہ پیسے آپ کی تیار ہیں میں نے کہا آپ تو مسئلہ بیسی میرا علو ہو گیا مجھے میں نے کیا کرنے کیا تو میں سوچتا ہوں اس واقعہ کو کہ میرے دماغ میں کیا وقت دماغ نہیں پیدا ہوگا اس وقت اور حالات کبھی ایسے بن جاتے ہیں کہ انسان کی ججمنٹ غلط ہو جاتے وہ صحیح سمجھ نہیں سکتا کہ قیقت کیا ہے تو بندے کو کسی کے بارے میں فوراً اپنا بمان برا نہیں بنا لینا چاہیے بلکہ تحقیق تاکہ کسی کے خلاف بندے کا دین ساتھ تو اللہ تعالی مالی رہنمائی فرمائے اور یہ بد گمانیاں میم بیوی کے درمیان میں پیدا ہو جاتی ہیں اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اچھے رن جاتے ہیں کھار تباہ ہو جاتے ہیں بد گمانیاں دوست دشمن بن جاتے ہیں بھائی بھائی کا دشمن بن جاتے ہیں ایک دوسری کے لوگ گرے کاٹے ہیں بد گمانی کی ہے اس اچھا گمان رکھو جیسے ہمیں برداشت نہیں کہ ہمارے خلاف کوئی بد گمانی کرے اور بان کی خال اتارتے ہیں اور کوشش کر کے جو غلط مطلب مطلب وہ لے کر آتے ہیں حتیٰ کی فقہائی کرام نے دیئے کہا ہے کہ اگر ایک آدمی کی کلام کے کلام میں نینانوے وجود کفر کی ہو اور ایک ایمان کی ہو تو تم ایمان والی کھولے یعنی اس کلام کے سو زاویے جو ہیں ان میں سے نائنٹی نائن زاویے کفر کی طرف جاتا ہے اور ایک ایمان کی طرف جاتا ہے یعنی احتمال ہو کہ ہو سکتا ہے اس نے یہ بات اس معنی میں کی تو اسی کو ہے یعنی اگر اس میں اتنی بھی گنجائش ہے تو وہ رد نہیں یہ اس لیے کہی ہے کہ ہم کسی کو کیوں کیوں تل جاؤ کہ ہم نے کافر بڑا گیا تو یہ ساری بدگمانیوں کے زمن میں یہ چیتے ہیں اور اس کے ایک اس کا ایک اور پہلو بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ بندے کو خود ایسا انسان کو ایسا کام کرنا ہی نہیں چاہیے کہ لوگوں کے ذہن میں بدگمانیاں پیدا ہو موقع نہیں دینا چاہیے ایک حدیث ہے ات تقو موارد تہم سب اکرم علیہ السلام علیہ فاتھ ہاتے ہیں کہ ات تقو موارد تہم تحمتوں کے موارد سے بچو کہ جہاں تحمت ہونڈ سکتی ہے ایسی جگہ پر پہوئی لگ人 کے لوگوں کو تمہارے خلاف بات کرنے کا موقع موجود ہے ہم خود کریئٹ کرتے ہیں انسان کو اپنا جو بھی اس نے قدم اٹھا ہے سوچ سمجھے کہ لوگ کیا سوچ کہی لوگ کلٹی طرح نہیں اور یہاں وہ حدیث بھی میرے دین میں آ رہی ہے کہ پتہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتا شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے اس طرح ایک پرائے ہوئے تھا آپ نے مجرہ شریف پرائی کے ساتھ تو صدرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کجرے میں مجرے میں ٹھیک سے ابھی نماز پڑھنے کے لئے آئے مسئلے میں وہ نبی علیہ وسلم اواز دیکھا کہا کہ یہ میری بیوی عائشہ ہے یہ میری بیوی عائشہ ہے تو وہ کہلے گا حضرت اللہ آپ نے کیوں ارشاد فرمائے آپ نے کیوں ارشاد فرمائے میں آپ کے بارے میں کیا رائے کرنے کر سکتے ہیں آپ نے فرمایا انسان کے اندر شیطان ایسے دوڑتا ہے جیسے کہ کون دوڑتا ہے یعنی وہ تیرے دل کے اندر پتہ نہیں کیا کیا وسوسے پہتے ہیں اگر میں تجھے نہ سمجھ اور پیغمبر کے بارے میں برہ وسوسہ آجے تو ایمان ہی چلا جاتا ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایمان بچایا اور ان پر اندھواز دیکھا ہے اس لئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے کے اتطاق مواردت کو ہم تحمد کی جگہ سے ہی پچھتے ہیں ایسا کام کیوں کرتے ہو کہ لوگ ہم خواب اتطاق